اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکرسمس کے سیزن کے اراؤنڈ آپ لفظ سینٹا کلاوز بہت سینٹا کلاوز یہ عیسائیت کے اندر بڑا مشہور ایک کیریکٹر ہے جو عام طور پر فکشیس کیریکٹر ہی سمجھا جاتا ہے اور بچے بچپن میں یہ بلیف کرتے ہیں جو عیسائی بچے ہوتے ہیں کہ ایک سینٹا ایک ایسی شخصیت ہے جو اچھے بچوں کو کرسمس کی رات کو توفے لاکے دیتا ہے اور خراب بچوں کو نہیں لاکے دیتا ہے اور اس کی ایک بگی ہے اس بگی کے آگے جو ہے ایک جانور رینڈیر لگا ہوا ہے اور وہ ہواوں میں اڑتا ہوا نورت پول سے نکلتا ہے اور ہر بچے کے گھر جا کر جو اچھا بچہ ہوتا ہے اس کو توفے دیتا ہے اور خراب بچوں کو توفے نہیں دیتا ہے سارا سال یہ نورت پول میں بیٹھا ہوا بچوں کے لیے تحفے بناتا ہے اور اس کی مدد کرتے ہیں ایک اور فکشیس کیریکٹر جنہیں ایلفز کہا جاتا ہے تو سینٹا کلاوز کو استعمال کیا جاتا ہے زیادہ تر پہلے تو استعمال کرتے تھے ماں باپ بچوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے کہ دیکھو اگر تم غلط کام کرنا نہیں چھوڑو گے تو کرسمس پہ سینٹا تمہیں تحفے نہیں دے گا اور اگر تم اچھے بچے بن کے رہو گے تو سینٹا تمہارے لیے تحفے لے کے آئے گا تو اب سینٹا کلاوز کا کیا مطلب سینٹا جو ہے یہ لفظ سینٹ سے نکلا ہے سینٹ یعنی ان کے ہاں عیسائیوں کے ہاں آپ سمجھ لیں کہ اللہ کے مقرب کو وہ شخص جو اتنا عبادت گزار ہو کہ اولیاء اللہ بن جائے اسے یہ سینٹ کہتا ہے عام زبان میں اور سینٹا کلاوز بیسکلی سینٹ نکولس نامی ایک آدمی تھا اس سے نکلا ہے اس کے کیریکٹر کو یوس کر کے سینٹا کلاوز جو ہے اس کا کیریکٹر کیا گیا ہے اور سینٹ نکولس کا زمانہ فورت سینچوری کا زمانہ یعنی اب سے کوئی قریباً سترہ سو سال پہلے اس کی بھی تھوڑی ہسٹری میں آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ جو سینٹ کلاوز تھا اس کا ڈچ زمان میں نام جو ہے اس کا بلکہ نک نیم جو ہے وہ سینٹر کلاوز جو کہ سینٹ نکولس کا شورٹ فارم تھا اور پھر اس کے بعد جب وہ ڈچ زبان سے ٹرانسلیٹ ہوا تو سینٹ نکولس جو ہے وہ سینٹ جا کے سینٹر سے سینٹا ہو گیا اور نکولس جو ہے وہ شورٹ ہو کے کلاوز ہو گیا تو اب اس کے اندر تفصیلات کچھ اس طرح آتی ہیں کہ اگر آپ برٹینکا اٹھا کے دیکھیں یا مختلف اور ذرائع ہیں ہسٹری کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں کہ ہسٹوریکل یہی ہمارے سامنے اس کا ایک پرسپیکٹیو آتا ہے کہ سینٹا کلاوز بیسکلی ڈرائف کیا گیا ہے ایک ایسے آدمی سے جس کا نام سینٹ نکولس تھا اور بعض زبانوں میں اس کا نام کرس کرنگل بھی آتا ہے اور again you know the story goes like this کہ it is usually depicted as a person in red robe ایک ایسے آدمی کو دکھائے جاتا ہے سینٹا کلاوز کی صورت میں جو موٹا ہے بڑی داڑی ہے سفید داڑی ہے اور بڑا جولی قسم کا ہے لیکن اصل سٹوری ذرا different ہے کہ سینٹ نکولس کا زمانہ کچھ اس طرح اس کو ڈپک کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے بڑا خدا ترسات مونک آدمی تھا اور مونک صاحب کو پتا ہے کہ وہ رہبانیت کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں اور دنیا اور اس کی ہر شائع کو چھوڑ کر اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ he was born around 280 AD یعنی اس کی پیدائش جو ہے وہ تیسری صدی عیسوی کی پیدائش ہے کوئی اب سے اٹھارہ سو ساڑھے سترہ سو اٹھارہ سو سال کے لگ بگ زمانہ پرانا زمانہ اور پھر اسی زمانے میں آہ تھری ہنڈرڈز کے اندر جا کر پھر یہ مشہور ہوا اور یہ پیدا ہوا تھا ترکی کا ایک شہر ہے مائرہ اس کے قریب جو ہے پٹارہ میں پیدا ہوا تھا اور اس یہ مشہور اس لیے ہوا تھا کیونکہ اس نے اپنی ساری کی ساری جائدات جو کچھ مال ازباب تھا سارا اس نے وقف کر دیا تھا اور اس سے جو ہے پھر غریبوں کی اور بیماروں کی ان کی اسی طرح اس سے متعلق ایک بڑی مشہور سٹوڑی کرسٹنز کے ہاں ہے کہ ایک دفعہ یہ ایک جگہ سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ تین بہنے جو ہیں وہ غریب اور بہنے جو ہیں وہ غلام کے طور پر لانڈی کے طور پر سیل ہو رہے ہیں تو اس نے اس ان کو وہاں سے خرید کر آزاد کر دیا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر یہ بگ گئی تو پھر انہیں دھندے پر بٹھایا جائے گا انہیں ان سے وہ کام لیا جائے گا جو زنا کا کام ہوگ تو اس نے ان تینوں کو خرید کر آزاد کر دیا اور آزاد کر کے اس کے جو ماں باپ تھے انہیں اتنا اس نے مال اسباب مہیا کیا کہ وہ آرام سے پھر ان تینوں شادی کر سکے اور پھر اوور دا کورس آف ٹائم جو نکولس تھا اس کی پاپولارٹی کافی بڑھ گئی اور اسے پروٹیکٹر آف چلرن آنڈ سیلرز کے طور کے اوپر جانا جانے لگا پھر اوور دا پیریڈ آف ٹائم اس کے مرنے کے بعد چھے ڈسمبر کو ایک فیسٹ مناتے تھے یہ سینٹ نکولس کا فیسٹ اور ٹرڈیشنلی اس کو وہ کنسیڈر کرتے تھے کہ یہ لکی ڈے ہے اس کے اندر یا تو ہم شادی کریں یا پھر ہم ہم نے اگر کوئی بڑی مہنگی چیز خرید نہیں ہے تو چھے ڈسمبر کو خریدیں اچھا اب یہ جو یورپ میں رینیسانس کا پیریڈ آیا جسے اب ری بارت آف یورپ کہتے ہیں کہ یورپ ایک دفعہ پھر اندھیروں سے نکل کے روشنی کی طرف آیا وہ تین سو سال کا جو ٹائم فریم ہے تو اس زمانے میں سینٹ نکولس جو ہے وہ یورپ کا سب سے پاپلر سینٹ ہو گیا اچھا پروٹیسٹنٹس کا جب زمانہ آیا نا تو پروٹیسٹنٹ ریفورمیشن کے زمانے میں جہاں سینٹس جو ہے ایک سینٹس کا ایک کلچر تھا یورپ تو اس سینٹ کی کلچر کو بڑا ڈسکرج کیا گیا پروٹیسٹنٹس ریفورمیشن پروٹیسٹن یعنی پروٹیسٹنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پروٹیسٹ کی ایک نظام کے خلاف تو سینٹ نکولس اس زمانے میں بھی ایک پوزیٹیو ریپیوٹیشن کے طور پہ زندہ رہا یورپ میں سپیشلی ہولنڈ کے علاقے اچھا امریکن کلچر میں جب یہ یورپ سے برڈش آئے نا شروع شروع میں تو یہ اس چیز کو بڑا ڈسکرج کرتے تھے کرسمس کو یہاں تک کہ بعض جگہوں پر تو یہ معاملہ تھا کہ کرسمس کا منانا بین اور اگر کوئی کرسمس مناتا ہوا پکڑا جائے تو اس کے اوپر جرمانہ تھا پانچ شلنگ کا جو اس زمانے کی کرنسی تھی یوکے بیس کرنسی تھی امریکہ میں تو کیونکہ it was a بریٹش کالونی وہی چلتا تھا تو لیکن over the period of time جو ہے things started changing تو ڈیسمبر 1773 اور پھر again 1774 میں نیوز پیپر نیویوک نیو ہے نا اس کے اندر بتایا گیا کہ there are groups of Dutch families جو gather ہوئی ہیں اور انہوں نے honor کیا ہے 6 ڈیسمبر کو the death of the St. Nicholas اچھا اب جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ سینٹا کلاس جو ہے وہ نکھ کا Dutch name جو تھا نا نکھ نیم سینٹر کلاس اس کو short کر کے سینٹ نکولاس بنا جو ڈچ میں اور اس کے بعد وہی سے پھر سینٹا کلاس یعنی سینٹر کلاس جا کے سینٹا کلاس بن گیا اچھا 1804 میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا جان پنٹارٹ he was a member of the نیویرک historical society اس نے کچھ وڈ کٹس ڈسٹریبیوٹ کیے اور اس کے اوپر جو ہے وہ سینٹ نکولاس کے کچھ اس نے انگریونگس اس طرح کی بنائی تھی جس کے اندر اس نے سٹاکنگس بنائی تھی اس کے اندر کھلونے بھرے ہوئے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ فائر پلیس کے اوپر جو ہے وہ فروٹ ہنگ ہوئے ہوئے ہیں اس طرح کی اس نے کچھ ڈسٹریبیوشن دی تھی کہ ایک ایمیجنگ کی تھی اس نے اس کونسپٹ کی تو ایٹین اور نائن میں واشنگٹن ایرونگ نے پھر اس سینٹا کلاوس کے جو سٹوریز تھیں ان کو پوپلر کیا اور ان کو پھر سینٹ نکولاس سے جوڑا وہ کتاب تھی The History of New York اس کے اندر پھر اسے منچن کیا گیا تو بارال اوبر دی پیریڈ آف ٹائم اس کی پرومننس بڑی بڑھ گئی اچھا ایٹین ٹوینٹیز میں کرسمس کی شاپنگ کو امریکہ میں ایمفیسائز کرنا شروع کیا گیا اور ایٹین فورٹیز میں بازابتہ نیوز پیپرز میں ایڈ دیے جانے لگے کہ ہم کرسمس کے لیے فلاں چیزیں سیل کر رہے ہیں اسی طرح ایٹین فورٹی ون میں ایک لائف سائز سینٹا کلاوس کا موڈل تیار کیا گیا جسے دیکھنے کے لیے ہزاروں بچوں نے فلیڈیلفیا کی شاپ کا رخ کیا اور پتہ چل گیا کہ بھئی اس کیریکٹر سے فیسینٹ ہو رہے ہیں تو انہوں نے اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے اس چیز کو مزید پرموٹ کرنا شروع تو اب ایٹین نائنٹیز میں امریکہ میں ایک کرسٹین فلاحی تنظیم ہے جس کا نام ہے سیلویشن آرمی وہ غریبوں کو کھانا پروائیڈ کرتے تھے نیری فیملیز کو کھانا پروائیڈ کرتے تھے فری کرسمس میلز پروائیڈ کرتے تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ منی کلیکشن کے لیے اپنے انیمپلوئیڈ لوگوں کو یا جو معاشرے میں پھر رہے ہوتے ہیں انہیں پھر سینٹا کلاوس کے کپڑے پنا کر اور انہیں گلی گلی بھیجتے نیو آرک میں ادھر ادھر مختلف بڑے شہروں میں تاکہ جا کے وہ ڈونیشنز کلیک کریں تو یہ ٹریڈیشن آج بھی آپ کو امریکہ میں نظر آئے گا کہ سیلویشن آرمی کے لوگ مختلف کورنرز میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور سینٹا کلاوس کے کپڑے پہن لیتے ہیں اور ان کے پاس ایک ریڈ کلر کا باکس ہوتا ہے جو ہینگ ہوا ہوتا ہے ایک اس کے اوپر سٹرکچر کے اوپر تاکہ کسی کو ہاتھ میں لے کے نہ کھڑا رہے ہیں گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں سردی کے سخت سردی میں بھی کھڑے ہوتے ہیں کچھ دکان والوں نے پھر یہ کیا کہ بڑی بڑی دکان والوں نے انہیں اندر جگہ دے دی کہ بھئی اتنی شدید تھنڈ میں تم باہر کھڑے رہ کے پیسے کلیک کر رہے ہو تو دکان کے اندر آکے پیسے کلیک کر لو تو پھر وہ کوئی ایک رنگ ہوتی ہے ان کے پاس وہ بجاتے رہتے ہیں اور سٹف like that یہ پارٹ اف دی امریکن کلچر ناؤ پھر کیا ہوا کہ نائنٹین فورٹی سیون میں سینٹا کلاوس پر ایک مووی بنائے گئی مریکل آن تھرٹی فورت سٹریٹ اور اس طرح جو ہے اس چیز کو اور پوپیلیریٹی ملی اور پھر ہی اس مووی کا ایک ریمیک ہوا نائنٹین نائنٹی فور میں دی میریکل آن تھرٹی فورت سٹریٹ کا تو اینیوی اوور دی پیریڈ اف ٹائم پھر سینٹا جو ہے وہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ایلمنٹ آف دی سوسائیٹی بن گیا امریکن کلچر میں سپیشلی سینٹا کلاوس کو یہی دکھایا جاتا ہے کہ فلائنگ فرم ون ہوم خریسمیس ایف ہوتی ہے چوبیس ڈیسیمبر کی رات اس کو کہتے ہیں خریسمیس ایف اور پچیس ڈیسیمبر کی صبح کو پھر بچے صبح اٹھ کر اپنے وہ توفے کھولتے ہیں یہ ان کا کونسپٹ ہے اور وہ فلائے کرتا ہے on his magical sleigh led by his reindeers اور وہ reindeers کے بھی نام رکھیں انہیں ڈیشر ڈانسر پرنچر وکسن کامیٹ کیوپیڈ ڈانر بلٹسن بلٹسن تو سینٹا کو اسی طرح انویزن کرتے ہیں کہ وہ چمنی کے ثروہ آتا ہے اور اس کے بعد اس کے لئے وہ دودھ اور کوکیز رکھتے ہیں اور وہ دودھ پیتا ہے اور کوکیز کھاتا ہے اور وہ اپنی reindeers کے لئے بھی کچھ لے جاتا ہے کہ وہ بھی ان کے لئے بھی کھانے پینے کا سامان ہو کہ وہ اتنی محنت کر رہے ہیں اور پھر وہ توفے چھوڑ کے چلا جاتا ہے anyway it's just جیسی بچے بڑے ہوتے ہیں they come to understand and realize کہ بھئی یہ توفے سینٹا نہیں لاتا بلکہ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارے ماں باپ اسے رکھ دیتے ہیں تو یہ بارال ایک اس کے پیچھے historical perspective آپ کو بتانے کا مقصد تھا کہ اس کے پیچھے historical perspective ہے کہ سینٹا اصل میں کون ہے کہاں سے یہ character لیا گیا and over the period of time you know how businesses are وہ realize کرتے ہیں کہ بھئی کہاں ہماری بکری ہو رہی کہاں سے ہم پیسے لے سکتے ہیں تو پھر ان چینلز کو وہ exercise کرتے ہیں آپ ہمارے ہاں بھی دیکھیں بہت سارے ایسے تہوار ہیں جنہیں business community عام آدمی سے زیادہ promote کر چاہے وہ مذہبی تہوار ہوں یا غیر مذہبی تہوار ہوں وجہ کیا ہے انہیں کیا پڑی ہے یہ تو religious بھی نہیں ہوتے بعض دفعہ غیر مذہب کے لوگ مذہبی تہوار promote کر رہے ہوتے ہیں کسی اور مذہب the reason is pretty much the same پیسہ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ لوگوں کے جذبات اس سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ اس پر خرچ کریں اور ایک بہت بڑی economy اس طرح رن ہو آپ ہمارے ہاں آکے دیکھیں بعض تہواروں میں کیا حال ہوتا ہے مارکٹوں کیا حال ہوتا ہے food streets کا کیسے certain items بکتے ہیں اور certain items کی certain months میں shortages ہو جاتی ہیں because certain people are taking everything available in the market تو خیر بارال اللہ سبحانہ وتعالی ہر شر سے ہر کسی کو محفوظ رکھے مقصد آپ کی تعلیم تھی کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ fictious character جو ہے یہ کیسے evolve ہوا اور اسی طرح Christmas سے متعلق اور بہت ساری fictious چیزیں ہیں جن کا reality سے تعلق نہیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو بس بنا دی گئی اور بنی ہوئی ہیں اور یہی وہ چیزیں ہیں جن سے اسلام نے ہمیں روکا اور انہی طرح کی چیزوں کو پھر بدعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ بدعت ہے یہ وہ innovations ہیں جو دین میں نئی چیزیں رائج کر دی گئی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں اور اسی طرح کی چیزوں سے اسلام نے ہمیں بچنے کے لئے کہا لیکن اس کے اوپر ایک تفصیلاً ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ بدعت کیا ہے اور بدعت کی اقسام حدیث مبارکہ میں خود بیان کی گئی ہیں وہ کیا کیا بارل اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ لاکھنے کے لئے لائک شیئر وقمت اور سبسکر لسید سات قدری